ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں لارنڈ کیٹ پلیٹ فارم میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر خالد محمود اور آج کی اس ویڈیوز میں میں لے کر آیا ہوں کہ آپ اپنے ورکنگ پروجیکٹ اس پروجیکٹ پر آپ کام کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کا فائل لوکیشن کیسے جانے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی پروجیکٹ پر ہم چھے دن سات دن یا پھر موسٹ آف دھر دن سے بھی زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پروجیکٹ کا فائل لوکیشن بھول جاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے ہم فائل لوکیشن نہیں جان پاتے ہیں سمپلی اس کے لئے کیا کرتے ہیں ہم سسٹم جب بھی اوپین کرتے ہیں تو ہمیں ریسینٹ فائل میں وہ ڈرائنگ دیکھ جاتی ہیں اور اسے ہم سمپلی کرک کر کے اوپین کرتے ہیں اور اس پر ہم کام سٹارٹ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے میں نے ایک پروجیکٹ اوپین کر رکھا ہے میں اس لاسٹ والے پروجیکٹ کو پلوز کر دیتا ہوں ٹکے ابھی میں نے یہ پروجیکٹ اوپین کر رکھا ہے ابھی مجھے جاننا یہ ہے کہ اس فائل کا لوکیشن کیا ہے اس کے لئے ایک سمپل ایک کمانڈ پریس کرنا ہے کمانڈ کا نام ہے несколько sırڈ پریس کرنا ہے سمپلی پریس کرنا ہی بھی بھی اسفشن کی ہے مجھے اوپین کرنے یہاں پہ لکھ کر آرہا ہے d.nog prefix اس کے بعد یہاں پہ آگے کی طرف فائل کا location ہے یہ رہا ہمارا فائل location میں اس فائل location کو copy کر لے رہا ہوں simply ctrl c کے ساتھ میں نے copy کیا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو اسے minimize کر لینا ہے یہاں سے minimize کر لیا ہم نے this pc open کیا اور یہاں پہ آنے کے بعد اس والے panel میں ctrl v سے press کرنا ہے اور press کرنا ہے enter تو یہ دیکھئے آپ کا فائل location open ہو گیا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس final working drawing یہاں پہ show ہو رہی ہے جس پہ آپ کام کر رہے تھے جو آپ کیا working drawing تھا وہ آپ کا یہاں پہ مل گیا ہے اس طرح سے آپ اپنے فائل کے location کو آسانی سے جان سکتے ہیں امیر ہے کہ یہ چھوٹا سا ٹرک آپ کے لئے کافی helpful رہا ہوگا فلاہل اس ویڈیو اتنا ہی مجھے امیر ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ مارے چینل کے ساتھ بنے رہے مارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں آپ ہمیں دیجئے اجازت تینکیو تینکس فور یور تائم تا تا بائی بائی تیک کیا تینکس فور یور تکیو